السلام علیکم یوٹیوب ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ تقریباً کوئی سو بس آت بجے کٹائے تھے اس ٹیم پر میں ناشتہ کھا رہی تھی آپ بولیں گے یہ کس میں کھا رہی ہے تو یہ میں کڑے میں کھا رہی تھی یہ میں نے بنایا تھے تین ڈے مجھے ویسے اچھے نہیں لگتے ہیں تو میں نے اپنے لئے ایکسٹرہ میند کار کے سے دوبارہ بکا لگایا ہے تو یہ بڑے سپائسی سے ہو گئے تھے ناشتہ کرنے کے بعد یہ پھر سین سے جاڑو لگا رہی تھی سین میں تازہ تازہ مٹی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ سین میں بہت زیادہ دھول نہیں اٹھتی ہے پہلے تو بہت زیادہ دھول اٹھتی تھی اور شکر اللہ حمدللہ اب تھوڑی سی دھول کام ہوگی اس طرح کا اگر آپ کے پاس جاڑو ہو تو پھر تو سونے بھی سواگہ ہو جاتا ہے کیونکہ تازہ تازہ مٹی لگی ہو اور اس طرح کا جاڑو ہو تو پھر کام بار نہیں جاتا ہے پائر کی صفائی کرنے کے بعد ہمیں کمرو کی صفائی کر رہی تھی صفائی کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمیں پہنچہ لگا رہی تھی پہنچہ لگانا اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم لوگ صفائی کرتے ہیں تو ساری دھول اٹھتی ہوتی ہے اور جب ہم پہنچہ لگائیں تو پھر دھول بیٹھ جاتی ہے کسی کی بہت زیادہ ریکویسٹ پر آج میں ان کے لیے بنا رہی ہوں سردیوں کی صوقات تو میں نے کہا چول آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہاں پر میں نے ہاف کپ پانی ڈالیا ہے پین کے اندر اور ون تھرڈ کپ اس کے اندر چینی ڈالی ہے جو براؤن مراؤن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑی تھی اس کے اندر شکر تھی تو وہ چینی میں مکس ہوئی بھی ہے تو پھر میں نکال نہیں سکی اور اسے ڈیزول کال لوں گی اسے اتنا پکانا ہے کہ جو چینی ہے وہ پانی میں اچھے طریقے سے ڈیزولو ہو جائے اور ایک تار کی چاشنی ہمیں چاہیے اس ریسپی کو بنانے کے لیے کچھ خاص ٹریکس ہوتی ہیں آپ دیکھ دے جائیں تاکہ آپ کو ساری ٹریکس سمجھ آ جائیں چینی ڈیزولو ہو گئی ہے اب میں چیک کا لیتی ہوں کہ ایک تار کی چاشنی بنی ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تار کی چاشنی بان چکی ہے اب میں چھول کو باند کال دوں گی تاکہ یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے اور اس کے لیے اگلا سٹیپ شروع کرتی ہوں سوجی کی بھنائی کے لیے کڑائی میں میں نے ون تھارڈ کپ گھی ڈالا ہے اور اسے میلٹ ہونے دوں گی گھی میلٹ ہو گیا ہے ہاف ٹی سپونس میں سبز زلائچی پاورڈر ڈال دوں گی اس سے جو اس کا فلیور ہے بڑے مزے کا آئے گا ہاف کپ اس میں میں نے ڈرائی فروٹ ڈال لیا ہے اسے فرائی کال لوں گی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گولڈن ہو چکی ہے جب اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے سوجی فرائی ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر وہی چاشنی ڈالوں گی جو میں نے ایک سائٹ پر تیار کر کے رکھی رہی اور اسے جلدی سے مکس کال لوں گی تاکہ اس میں کوئی گھٹیا وغیرہ نہ بنے آپ جب کبھی بھی سوجی کو فرائی کریں تو اس کے اندر چاشنی کو جلدی سے ڈالیں اور جلدی سے مکس کال لے تاکہ اس میں کوئی گھٹیا وغیرہ نہ بنے یہی چھوٹی چھوٹی ٹیپس اور ٹریکس ہوتی ہیں جنہیں آپ فالو کرتے جائیں تو یہ ایک پرفیکٹ چیز تیار ہو جاتی ہے تو یہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ سوجی کا مزیدار سا لزیز ہے ٹکڑی حلوہ آپ یہ ریسپی ضرور ٹریک کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ مجھے بھی پتہ ہو کہ آپ لوگوں نے کتنا سیکھا ہے بس یہاں پر میں نے دوپیر کو کچھ نہیں کھایا تھا یہی ٹکڑی حلوہ کھایا تھا اور اس کے ساتھ تھا جاپانی پھال آپ بتائیں آپ نے جاپانی پھال ٹیسٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے اویسلی جو چیز ہم بناتے ہیں تو وہ ہمیں کھانی بھی تو چاہیے نا بڑے مزے کی بننی سے آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہوں اگر آپ کا دل کا رہا ہے تو جائیں کہ چند میں ساتھ چیزیں آپ کے گھار اویلیبل ہوں گی اور مزے سے بنا لیں پر مجھے بھی تھوڑا سا دے دیجئے گا شیئرنگ اس کیرنگ یہ تقریباً چار بجے کا ٹائم تھا اس ٹائم پر میں نے اپنے لئے ٹینڈو کی پراتھا بنایا تھا اور اس کے اوپر یہ چورن ڈالی تھی بڑے مزے کی تھی ابھی بھی میرے موں میں پانی آ رہا کیوں کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں اگر آپ کو سپیشل ٹینڈو کی پراتھا کی ریسپی چاہیے تو مجھے بتائیے گا میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کر دوں گی گوپی کا اور آلو کا تو ہر کوئی بنا لیتا ہے لیکن آپ ٹینڈو کبھی ٹیسٹ کریں بڑے مزے کی ہوتے ہیں پراتھا اور چائے نہ ہو تو میں نے اپنے لئے پھر چائے بھی بنا لی تھی میں نے وہ بھی ساتھ انجوائے کی ہے بس یہ میرے رات کا کھانا کھانے لگی تھی کھانے میں تھا ٹینڈے اور ساتھ ہی بھنڈی آپ کو آج کا چھوٹا سا ویلوگ کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا میں آپ کے ساتھ ملوں گی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ